السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر خابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو علم یقینی کی طور پر لے سکیں ان ثوبان رضی اللہ عنہ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ خوشخبری ہے کس کے لئے لمن واسطے اس کے جس نے ملکہ مالک بنایا کنٹرول کیا کابو پایا لسانہو اپنی زبان کو یعنی اپنی زبان پر کابو پایا اپنی زبان کی ملکیت حاصل کر لی یعنی اپنی زبان کا خود مالک ہو گیا اس کو آزاد نہیں چھوڑا وَوَسِعَهُ بَعْتُهُ اور وسیع ہو گیا اس پر اس کا گھر یعنی اس کے گھر نے اس کو کشادگی دی یعنی گھر میں ہی ساری ضروریات پوری ہو گئی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وَبَقَا اور وہ رویا عَلَا خَتِعَتِهِ اپنی خطاؤں پر تو یہ انسان کی خوشبختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول جانتا ہو اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے ان پر روتا ہو اور معافی مانگتا زبان کی حفاظت سطر پوشی کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا اس سے اپنا عذاب روک لے گا سبحان اللہ جس نے اپنے غصے کو روکا اس سے اپنا عذاب روک لے گا اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا کتنا فائدہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چھپ رہے تو ہماری بزتی ہے چھپ رہے تو ہم ہار گئے چھپ رہے تو لوگ ہمیں miss use کریں گے یہ سب شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اور ہماری بے سبری کی علامت ہے تو من کفہ جس نے روک لیا غضبہ اپنے غصے کو کف اللہ روک لے گا اللہ انہو اس سے عذابہ اپنا عذاب ہم ہر وقت گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے غصے کو روک لیں اور عموماً غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زبان روک لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے گناہوں کی شامت پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ اور جس نے روکا اپنی زبان کو خزنہ خزانے سے ہے خزانے میں بھی پیسہ روک کے رکھتا ہے انسان تو خزنہ لسانہ جس نے اپنی زبان روکی یعنی اس کی حفاظت کی غصے کے وقت اور دوسرے اوقات میں سوچ سمجھ کے بات کی سطر اللہ اورتہو سطرہ ڈھاپ دیا یہ ڈھاپ دے گا اللہ اورتہو اس کے عیب کو اس کے قابل شرم بات کو یعنی جس جیس کو وہ چھپانا چاہے گا اللہ بھی اس کو چھپا دے گا تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے غصہ کب آتا ہے انسان کو جب انسان کے پسند کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی آپ کو ایریٹیٹ کرے کوئی آپ کی مخالفت کرے کوئی آپ کو ٹانٹ کرے کوئی آپ کو چھیڑے آپ کی نکل اتارے یا آپ کو جسمانی عذیت دے تو اس وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ریاکٹ کرے غصے میں نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زبانی گالی گلوچ کی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی کہ آپ کے جسم سے خون بہ بہ کر آپ کے پاؤں میں جم گیا تھا اور جب آپ آ کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بدلے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اس وقت اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا آپ کو غصہ نہیں ہوگا ہمیں تو کوئی ایک چونٹی کاٹ دے ایک زبان سے کچھ کہہ دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں اور یہاں آپ دیکھئے کہ سنگدلی کی انتہا ہے اور تکلیف کی انتہا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے بل ارجو ایخرج من اصلا بہم من یعبداللہ وحدہ لا یشرک بہی شیئن بل ارجو بلکہ میں امید رکھتا ہوں اس حال میں بھی آپ کتنے پوزیٹیو ہیں میں امید رکھتا ہوں ایخرج من اصلا بہم کہ ان کی پشتوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ من یعبداللہ جو عبادت کریں گے اللہ کی وحدہ اکیلے اسی کی لا یشرک بہی شیئن اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے اتنے ظالموں کے لیے بھی ایسی خیرخواہی غصے کا یہ جواب کیسا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاکشن ہے کہ ان کی خیرخواہی ان کی خیرخواہی کس درجے کی کہ ان کی نسلوں تک کی خیرخواہی پھر اسی طرح غزبہ تائف میں جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو على ثقیف کہ ثقیف کے خلاف بدعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کسی کو جواب پتا ہے جی اللہ انہیں ہدایت دی شابش اللہ مہد ثقیفا و آتی بہم اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لیا پتہ مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بت وغیرہ توڑ دیئے تو اس موقع پر مکہ والے درے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ نجانے کیا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا آپ نے ان کو وہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کیا خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا عن البراہ بن عازب قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت اقسرت الخطبة لقد اعردت المسألة عاتق النسمة وفک الرقبة والمنحة الوکوف والفیء على ذر رحم الظالم فإن لم تتق ذلك فأتعم الجائع وسق الزمآن وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِكَ فَقُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيِّرِ سیدنا براہ بن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کہی لیکن سوال بڑا لمبا چھوڑا پوچھا ہے تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو اور زیادہ دودھ دینے والے اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو پس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو ان البرائب نے آزبن برابن آزب سے روایت ہے کالا کہتے ہیں جا آرابیون آیا ایک آرابی بدد دہاتی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تو سوال کم کیا کرتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے تو اس نے آکے کہا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُلَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عَلِّمْنِ سِکھائیے مجھے عَمَلًا ایسا عَمَل يُدْخِلُنِ الْجَنَّتَ جو داخل کر دے مجھے جنت میں جنت میں لے جانے والا کوئی کام بتائیے کہ میں وہ کر سکوں فَقَالَ تُو فَرْمَایا لَئِنْ كُنْتَ البتہ اگر تُو نے اقصر تا مختصر کیا قصر نماز ہوتی ہے کم کرنا مختصر کیا الخطبتہ بات کو یعنی جو بات تم نے کہی وہ بہت چھوٹی ہے لَقَدْ عَرَتْتَ البتہ تحقیق لمبا چوڑا کیا تم نے یعنی عرض کہتا ہے نا چوڑائی کو المسئلتہ سوال یعنی اگرچہ لَئِنْ كُنْتَ کو یوں ترجمہ کر لیں اگرچہ اگرچہ مختصر کی تم نے بات لیکن لمبا چوڑا کیا سوال جواب کیا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو آتق النصمتہ آتق آزاد کر دو النصمتہ جان کو ایک جان آزاد کرو یعنی غلام آزاد کرو وَفُقْ کر رَقَبَة اور گردن چھڑاؤ نصمہ میں تو پوری جان ہے اور رقبہ میں گردن کی آزادی کے لیے یعنی تم اپنا حصہ ڈالو وَالْمِنْحَتُ الْوَكُوفُ اور اَتِيَا دُودھ دینے والی اُنٹنی کا مِنْحَا کہتے ہیں اَتِيَا بَقُوفُ دُودھ دینے والی اُنٹنی وَالْفَئُ اور فَائِ مَالِ غَنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے تو مراد یہاں مالی اَتِيَا ہے یعنی مال کا توفہ اَلَا ذِرْرَحِمِ الظَّالِم اس رشتدار کو جو ظالم ہو ظالم رشتدار کو مال کا توفہ دو فَإِلَّمْ تُطِقْ پھر اگر تمہیں طاقت نہ ہو ذالکہ اس کی یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے نہ تم جان آزاد کر سکتے ہو نہ کسی کی رہائی میں مدد کر سکتے ہو نہ دودھ دینے والی اُنٹنی تم توفہ میں دے سکتے ہو نہ مال کا توفہ دے سکتے ہو تو پھر کیا کرو یعنی یہ بڑے بڑے کام ہے اگر تو پھر فَأَتْعِمْ الْجَائِعِ بُوکے کو کھانا کھلا دو جنت میں جانا چاہتے تو بُوکے کو کھانا کھلا دو وَسْقِ الزَمْعَانِ پیاسے کو پانی پلا دو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دو وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ بُرَائِي سے روکو فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِكَ پھر اگر یہ بھی طاقت نہ ہو نہ کھلا سکتے ہو نہ پلا سکتے ہو نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہو نہ کسی غلط کام کرنے والے کو روک سکتے ہو فَكُفَّ لِسَانَك تو اپنی زبان کو ہی روک لو اللہ من الخیر سوائے خیر کی سوچئے ساری نیکیاں ایک طرف ساری نیکیاں ایک طرف اور زبان کا روکنا ایک طرف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان روک لو اگر کسی کو تکلیف نہیں دوگے اگر برا نہیں کروگے تو زبان کی اصلاحی تمہیں جنت ملے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا اور کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے تو کس طرح ان کو اپنا تعرف کر آیا کسی قسم کی کوئی بات انہیں یاد نہیں کرائی کوئی تانو تشلی نہیں کی کوئی انتقام نہیں لیا ملکہ کہتے ہیں حل علم تم ما فعل تم بی یوسف کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وَأَن تم جاہلون اور تم جاہل تھے لاعلم تھے یعنی اتنی بڑی بات اور ساری زندگی پر وہ یہی سوچ سوچ کے ان کے اندر حوصلہ اور تسلی ہوگی کہ میرے بھائی نہ سمجھ تھے اس لئے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو کیا ہم اس کو یہ ہمارے زندگی میں کہ وہ نہ سمجھ ہے اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں وہ کچھ جانتا نہیں حل علم تم کیا محضبانہ انداز ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تو تمہیں پتہ ہے تمہیں اس وقت کہاں کھڑے تمہیں پتہ ہے اپنے میں کیسے کسے کرتوت کیے کیا کیا ظلم کیے کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات کو دھرائے بھی نہیں اپنی زبان سے یاد ہے تم نے یوسف کو کوئے میں پھینکا تھا یہ بھی نہیں کہا الفاظ کا انتخاب دیکھئے حل علم تم ما فعلتم بی یوسف کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کتنا دل گداز انداز ہے وَأَنْتُمْ جَاهِلُون خیر کی بات ہو بھلائی کی بات ہو فائدے کی بات ہو تو استعمال ضرور کرو لیکن ورنہ خاموش رہو تو بہتر ہے ایک اور حدیث میں ہے رحم اللہ عبدا قَالَ فَغَنِمَا اُوْسَكَتَ فَسَلِمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لئے قَالَ جس نے کوئی بات کی فَغَنِمَا تو فائدہ مند بات کی فائدہ پہنچایا غنیمت سے اَوْسَكَتَ يَا خَاموش رہا فَسَلِمَا تو سلامت رہا بات کی تو فائدے کی کی اور نہیں کی چھپ رہا تو بیسی سلامت رہا یعنی خاموشی سلامتی ہی سلامتی خاموشی میں بھلائی ہی بھلائی ایمان کے بات کرنے کا کام اَنْ سُفِيَانَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنِي أَمْرًا فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَك قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّ شَيْءٍ أَتَّقِي قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَا لِسَانِهِ سیدنا سفیان سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم رہو اس نے کہا میں کس تیج سے بچوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا لفظی ترجمہ دیکھئے ان سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اے اللہ کے رسول اخبرنی مجھے خبر دیجئے امرن ایک کام کی فلسلام میں اسلام میں یعنی کوئی کام بتا دیجئے مجھے اسلام میں اسلام کے حوالے سے لا اسألو نہ میں پوچھوں انہو اس کے بارے میں اہدن کسی سے بادکا آپ کے بعد یعنی پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے دوسرے رفظوں میں کہ مجھے کوئی عمل کی بات بتا دیجئے قالا فرمایا قل آمنت باللہ کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر ثم استقم پھر استقامت اختیار کرو یعنی مومن ہی رو ایمان پر ہی رہو قالا یا رسول اللہ ولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيَّ شَيْنَتْتَقِ کس چیز سے مہ بچو یعنی کرنے کا کام تو آپ نے بتا دی یہ کرو اب نہ کرنے کا کام مجھے بتا دیجئے قالا فَأَشَّارَ بِيَدِهِ الٰ لِسَانِهِ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف کیسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچ کے رہو تو ان ساری حدیثوں سے کیا بات بتا چل رہی خاموشی زیادہ بہتر ہے یعنی بولنا اس وقت بہتر ہے جو فائدہ مند ہو ورنہ خاموشی بہتر ہے جی استازہ پیچھے غصے کی بات ہوئی تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غصہ اور اکثر لوگ جب بہت انچار بولتے ہیں اور چیختیں چلاتے ہیں دوسروں پر تو اکثر وہ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں غصے سے اور زلر سے بولتے ہیں اور ان احادیث میں سے کسی حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہے ہیں جی استازہ سبھی احادیث میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو روکیں تو تو جتنی بھی یہ حدیث ہم نے ابھی تک پڑھیں اس کا سمجھئے کہ اگر آپ اس کو سٹرین کرتے ہیں تو یہی تو ہماری ریلیجن کا فاؤنڈیشن ورنہ تو کیا کرائے سب زائے ہو جائے گا ٹھیک آگے چلتے ہیں لمبی خاموشی لازم ہے ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو علیہ کا تم پر لازم ہے بحسن الخلق اچھا اخلاق وطول السمت اور لمبی خاموشی فولدی پس قسم ہے اُس ذات کی نفسی بیدیہی میری جان اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کی قسم ما عملہ نہیں عمل کیا الخلائق مخلوق نے مخلوقات نے جمع ہے خلق کی بمثلہ ان کے برابر ان جیسا کون سے دو عمل خسن اخلاق اور لمبی خاموشی یہ بہترین عمال ہیں جو مخلوق نے کیے قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی جو ہے میزان کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اخلاق کی ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں توحید کی لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا زبان لمبی قید کی مختاج ہے عن عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما علی زہر الارد من شیئن احوج الہ تو لسجن من لسان سیدنا عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے اس ذات ہی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں روح زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی مختاج اور کوئی چیز نہیں ہے کسی کو قید کب کیا جاتا ہے جب اس سے کوئی خطرہ ہو جب اس نے کوئی جرم کیا ہو کوئی چوری کی ہو قتل کیا ہو کوئی الزام ہو اس پر تو جتنے بھی قیدی ہیں دنیا میں اور لمبی لمبی قیدیں کاٹ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ لمبی قید تو زبان کی ہونی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ جرائم زبان کرتی بعض وقت عملی طور پر تو کسی کو قتل نہیں کرتی لیکن کسی پر الزام لگا کر کسی کی عزت کو پامال کرتی اس کا جو قتل کرتی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں عن عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے قالا کہتے ہیں والذی قسم ہے اس ذات کی لا الہ غیرہو نہیں کوئی الہ اس کے سوا ما علا ظہر الارضی نہیں زمین پر زمین کی پشت پر من شیئن کوئی بھی چیز احوجہ جو زیادہ محتاج ہو یاد رکھیں یہ مرفوع حدیث نہیں ہے یہ عبداللہ بن مسود کا قول ہے خاموشی میں نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا انہ کا بے شک تم لن تزالہ ہمیشہ رہو گے سالمن سلامت سلامت ہی رہو گے ما سکتا جب تک چپ رہو گے پھر وہی بات اگر زبان کنٹرول میں ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے فَإِذَا تَقَلَّمْتَ پھر جب تم بات کرو گے كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ یا تمہارے حق میں لکھی جائے گی بات یا تمہارے خلاف لکھی جائے گی تو اگر ہم آج کا ہی اپنا جائزہ لیں کہ جب سے صبح سے اٹھے ہیں ہم اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی لیکن جتنی بھی یاد ہیں ان کے بارے میں خود اپنا محاصبہ کریں کہ وہ حق میں لکھی گئی یا خلاف لکھی گئی وہ کہاں لکھی گئی ہوگی کیونکہ وہ کہیں تو لکھی جاتی ہوا میں تھوڑی اڑ جاتی ہم جب بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس بولے مو سے لفظ نکلا اور ہوا سے اڑ گیا بات ختم ہو گئی لیکن وہ ختم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کے لئے ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر وہ سب کو جمع ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے عمال نامیں کٹھے ہو رہے ہیں ساری زندگی کے نامیں عمال کٹھے ہو کہ پھر ان کا وزن ہوگا اور اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی ابھی تم اپنے آپ کو بڑی تعویلیں بھی دے سکتے ہیں کہ یہ وجہ تھی یہ مقصد تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا کتنی دفعہ ہم بول کے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا اور بعض وقت مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن دوسرے کو مطمئن کرنے کے لئے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں چاہے وہ بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دوسرے کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ان اللہ لا اخفاء علیہ شیعہ انگلر دی ولا فسما استاذہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جو اثرات ہیں ہمارے بولنے کے وہ ہمارے ماحول میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو میں اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ جب وہ ماحول میں جاتے ہیں ہماری زبان کے اثرات الفاظ تو وہی وہ اثرات ہیں جو ہم نے بولے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ ہم پر وہ آتے ہیں اور اس طرح ماحول یا فضاء کو بھی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح کا آپ نے یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ صرف ہم پر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے لوگوں پر بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کا ریاکشن واپس ہم پر آ رہا ہوتا ہے اور بہت دفعہ گھر میں خصوصی کیونکہ گھر میں زیادہ وقت ہم خواتین کا گزرتا ہے تو بہت دفعہ گھر کی فضاء کو ہم خوشگوار یا نہ خوشگوار یا اپنی مسکراتوں سے اور اپنے اچھے رویے سے بناتے ہیں یا اپنے چکھنے چلانے سے اس کو خراب کرتے ہیں آپ دیکھی کہ صرف گھر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہوں جب بعض لوگ جہاز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قدر باتیں کرتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے اگر سیٹ آپ کی ساتھ ہے یا پیچھے ہے آگے ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سفر کس طرح کٹے گا یعنی نان سٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں اور بعض وقت بلکل بے مقصد باتیں ہوتی ہیں اسی طرح ٹانگے رکشے میں بیٹھ گئے تو وہاں لمبی چوڑی باتیں شروع کر دیں کسی بس میں بیٹھ گئے تو وہاں پھر اسی طرح اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے چھٹی ہوئی ہے پھارے ہوئے ہیں سلام کریں ایک دوسرے کا حال پوچھیں خوش ہو ملاقاتیں کریں سب کچھ کریں لیکن پھر دھیان رکھیں کہ کتنی لیمٹھا بات ہوں گے کتنی کرنی کتنی زیادہ ضرورت کی بات تو کریں لیکن اس کے بعد اتنی باتیں اور پھر بعض وقت ہم ایسی جگہ کھڑے ہوکے باتیں شروع کر دیتے جس سے دوسروں کا محول پورے دسٹراب ہو جاتا ہے اب کل کلاس کے بعد ایک میٹنگ تھی میری اور جس کمرے میں میں بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس وہاں نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ مسلسل بول رہے تھے اور اتنا ہنچے ہنچا بول رہے تھے کہ مجھے اندر والوں کی بات مشکل سے سمجھ آ رہی تھی تو بلاخر روکنا پڑا منہ کرنا پڑا تو ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم بازار میں کھڑے ہیں ہم کسی تعلیمی ادارے میں کھڑے ہیں ہم کسی بیمار کے سر پر کسی ہسپتال میں کھڑے ہیں ہم ہیں کہاں ہم یہ بھی نہیں سوچتے تو صرف یہ نہیں کہ کوئی غلط بات کسی کو کی تو وہ تو آپ کے خلاف لکھی جائے گی یہ بھی تو اسی میں ہی آتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں اور کتنے لاؤڈلی کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ساتھ انوالپ کر کے ان کا بھی بگ زیادہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ لمبی خاموشی سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہنے کا یا نہ بولنے کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا ایسا کوئی ہماری شریعت میں نہیں ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں پچھلی شریعتوں میں یہ تھا جیسے زکریہ علیہ السلام کو جب حضرت یحیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ تین دن کسی سے بات نہیں کریں گے سباہ اشاروں کے اور حضرت مریعہ ان کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا فَلَنُقَلِّمَ لِيَوْمَا اِنسِيَا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی اسلام علیکم استاذہ یہ لمبی خاموشی کی جو بات ہے تو اکثر ہم خواتین تھوڑی دیر زیادہ دیر خاموش رہنا پڑے تو بہت بیچارہ سا سمجھنے لگتی ہیں اپنے آپ کو اور اسپیشلی میں بچوں سے گلے کرتے ہیں کہ فلانی میرے پاس بیٹھا اور جب بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ ڈسکس ہوتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لمبی خاموشی ہی جب ہوتی ہے تو آپ غور و فکر کرتے ہیں جو غور و فکر کی عادت ہے وہ لمبی خاموشی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس فیز میں جانے میں بھی وقت لگتا ہے یعنی غور و فکر یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مو بند کے ادھر غور و فکر شروع ہو گیا جب آپ کافی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں تو غور و فکر کا دیفت کا پروسس شروع ہوتا ہے ایک ریکویسٹ ہے سب خواتین سے کہ جب وہ سڑک پر کھڑے ہوکے بچوں کو سڑک والی سائٹ پر کھڑے ہوکے بحث مبایسہ کرتی ہیں وہ نہ کیا کریں ایک اور آپ سے درخواست تھی کہ یہ ادھر اپنیز بتا دیں کہ ظالم رشتہ دار کو کیوں دیا جائے مال تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے دل جیتنے کے لیے جزا کر اچھا سوال ہے آپ کا کیونکہ عام طور پر ہم کس کو توفہ دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی یا پھر ہم ریٹارن کر رہے ہوتے ہیں اس نے ہمیں کچھ دیا تو ہم بھی اسے دے دیں یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کو دینا جو ہمیں کبھی نہ دے اس کو دینا جو ہمارے ساتھ ظلم کرے وہ اس کا مو بند کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تعلقات اچھے ہو جائیں گے جی جی استاذہ کل مجھے لیسن یاد کرتے ہوئے جب میں ہسائے دور انسنہ پر پہنچی کہ کٹیف کھیتیاں زبان کی تو مجھے ایسا لگا جیسے زبان ایک تلوار ہے جو کہ لوگوں کی ایموشنز کو لوگوں کی ایگو کو کٹ کٹ کے ان کے دلوں کو چیر کے ان کے خیالات کو کٹ کر کے دھیر لگائے تو وہ بلکل ایک تلوار اور جیسے لگا جیسے اردگیر جیسے قتل و غارت ہوئی ہوئی ہے ہر طرف تو یہ واقعی دوسروں کو بلکل کٹ کے رکھ دیتی ہے جی استاذہ یہ حدیث ہے نا کہ آپ پر اچھے اخلاق اور لانگ ٹرم کی جو سائلنس وہاں پر ہیں تو سمٹیمز ایسا ہوتے ہیں ہم لانگ ٹرم کی جب خموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاق ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح بتائیں کہ دونوں بیلنس ہو جائے انہیں اخلاق سے مراد صرف باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم اچھا اخلاق ہے سمٹے دوسرے کی خوش آمد کرنا کچھ نہ کچھ بول کے ہنسی مزاگ کر کے کچھ چھٹکلے سناتے رہنا اس کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق جو ہے وہ اچھی آدات کا نام ہے اور دوسرے کی خدمت دوسرے کی خاطر دوسرے کے ساتھ آرام سے ٹھہراؤں سے معاملہ دوسرے کو ڈسٹرپ نہ کرنا بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اعتدال ضروری ہے کیونکہ وہ خود بات ہونی ہے نا اس لیے تو وہ آپ کو بھی انوالل کرنا چاہتے ہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں نہیں تو آپ ایسی خاموشی تو اختیار نہ کریں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے اور آپ بولیں نا جب ضرورت ہو تو ضرور بولیں یعنی لمبی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کی جگہوں پر بھی خاموشی اختیار کی جائے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کچھا بھی کہاں رکھئے تو آپ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر خاموشی کا مطلب مسکراہت کے بغیر چہرہ لے لیتا ہے کسی کو جواب دے دیا جائے اور آپ زبان بند رہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک نیگٹیوٹی پھیل سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ یہ آزما کر دیکھیں کہ مسکراہ کے اشاروں سے بات کر کے ان کو سکھائیں کہ کس طرح بغیر بولے بھی بات سمجھائی جا سکتی اس آزا یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں جو ترجمے میں آرہا کہ اسے اس کے گھر نے کشادگیوں گنجائش دی تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گھر بھی ایک کوئی living چیز ہے اور وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں سکون اور کشادگی بے شک وہ چھوٹا کیوں نہ ہو کتی ان کو یہ سہولت جو ہے وہ گھر کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اسے مر رہے ہیں گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں تو گھر والے accept بھی کرتے ہیں گھر کو شادگی دیتا یعنی وہ اس کو adopt کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گھر والے کی کاوٹ کر دیتے ہیں یعنی وہ گھر بستے نہیں ہیں اور یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اس وقت مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک عمل ہو سکتا تھا کہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ نکالیں یہ مجھے بہت خوبصورت بات یعنی اپنے عمل سے سکھایا اس وقت مجھے ہمیشہ شکایت پہتی تھی کہ ماما مجھے لیسن جلدی یاد نہیں ہوتا یاد ہوتا ہے تو بہت جلدی بھول جاتا ہے سکول میں بھی کالیش تک بھی یعنی صاحب سے میں نے اسلام بات سے ایک سال کا کوش کیا تو مجھے زیادہ سے بات ہے زبان کی فاظت کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا تو میں نے جب خموش رہنا شروع کیا تو صاحب مجھے نہیں سمایتی کہ مجھے اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی الحمدللہ غورو فکر کب بہت ہوگی اور ایک دو دفعہ دیکھا اور پہلے میں میند کر کر کے مر جاتی تھی لیکن اگلے دن جب پیپر دینے جانا یا اسیسمنٹ ہوتی تو بھول جانا تو الحمدللہ الحمدللہ کہ اب کوئی بھی چیز کی اس طرح وہ رہتی نہیں ہے کہ مجھے اتنا کونفیڈنٹ رہ دے کہ مجھے پتا ہوتا ہے ہاں جو میں نے یاد کر لیا ہے کہ وہ مجھے بھول نہیں سکتا اور سازہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا الحمدلللہ ستازہ دین اپنے لیے سیکھتی ہوں ان پر احسان تو نہیں ہے میں گھر والا پر شاید بار بار جتاتی ہوں تو یہ اس طرح اس نے فیل کیا اب میں نہیں کہوں گی کلی ستازہ ایسا ہوا کہ میں گئی ہوں اور رات کو میرا بیٹا آیا میں اس کے ساتھ رٹھانا شاہنا کھایا تو لیٹنے لگی ہوں تو کہتا اماں آپ کے کندے درد ہو رہے ہوں گی میں کہہ نہیں بیٹا نہیں ہو رہے کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہو رہے ہوں گے میں کہا نہیں اب کبھی نہیں ہوں گے تو اس طرح اب یقین کرے اس نے دودھ کا کب گرم کر کے مجھے لاکھے دیا کہ یہ پی کے ساتھ یہ اچھے اخلاق کا ریسپانس ہے مجھے یہ لمبی خاموشی والی حدیث سے یہ بات سمجھا رہی تھی کہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ لمبی خاموشی جو ہے آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کائنات کی تسبیح میں خلل نہیں ڈالتے آپ کی خاموشی جو ہے وہ کائنات کی تسبیح کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور اپنی تسبیح کا بھی موقع مل جاتا ہے ہاں دی اور اس چیز سے الحمدللہ جو ہے نا میوزک سے جان چھوڑ گئی کہ اگر میں اس کو چلاوں گی یا میرے گھر میں یہ چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کی جو تسبیح ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اس میوزک سے یہ حرام ہے